بسم اللہ الرحمن الرحیم ورلڈ کپ کھیلا جا رہا ہے بیس ٹیمیں ہیں اور باون مقابلے ہیں اور سر توڑ کی کوشش کی جائے گی ہر ٹیم کی جانب سے کہ وہ ورلڈ کپ کی ٹرافی اپنے نام کریں پاکستان اس مرتبہ نئے جوش اور جذبے کے ساتھ اس ورلڈ کپ میں شرکت کرنے جا رہا ہے اور پہلے ہی اس مقابلے کے اندر یو ایس ای کی ٹیم نے جو دنیا بھر میں اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے انہوں نے پہلا اپسیٹ کینیڈا کی ٹیم کو شکست دے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ کرکٹ کے دنیا میں بھی سپر پاور بننے جا رہے ہیں اور تمام ٹیموں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے اب ہر ٹیم کو سوچنا ہوگا کہ یو ایس ای کی ٹیم نہیں ضرور ہے لیکن وہ پوری پاور کے ساتھ آ رہے ہیں اور ان تمام باتوں کے اوپر آج ہم ڈسکس کریں گے اپنے اس پہلے پروگرام میں اور پورے اس ٹرانسمیشن کے اندر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کون سی ٹیم کس طرح کھیل رہی ہے اور کس کو کس طرح سے شکست دے رہی ہے لیکن آج کے اس پہلے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینئر سپورٹ جنلسٹ اور تذیہ نگار محمد اشرف چودری اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے محمد یاکوب صاحب دونوں ہی کرکٹ کی دنیا بلکہ کھیلوں کی دنیا کے ایکسپورٹ جنلسٹ ہیں اور تذیہ نگار ہیں آج ہمیں جوائن کریں گے اس شو کے اندر تو ہم سیدھے چلتے ہیں محمد اشرف چودری کے جانب جو کہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس وقت سکائپ کے اوپر سلام علیکم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ٹیلن نیوز کے اس ورلڈ کپ ٹرگٹ میلہ کے اوپر بہت شکریہ عمران سحیل بات یہ ہے کہ آپ نے پہلے بھی پروگرام کیے اس میں بھی میں آپ کی شکریہ ورلڈ کپ پہ بھی مجھے یہ اعزاز ہو آپ لوگوں کا شکریہ اور امیر کہ یہ ہمارے ہاتھ رہے گا اچھا رہے گا بہت شکریہ سر پہلا سوال یہی ہے کہ پہلی دفعہ تاریخ میں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو ملکوں میں کھیلا جائے گا پہلے یو ایس اے کے اندر میچز ہو رہے ہیں اور یو ایس اے کی ٹیم کی جو انٹری ہے جس طرح سے کینیڈا کو شکست دی ہے انہوں نے اور لگا ہی نہیں کہ کوئی نئی ٹیم کھیل رہی ہے اس سے پہلے انہوں نے بنگلہ دیش کو شکست دی سیریز کے اندر اور پھر آتے ہی کینیڈا کو دبوچہ کینیڈا کافی ایونٹس کھیل چکی آئی سی سی کے کیا کہیں گے اس کے اوپر کمران دیکھو یہ اسوسییٹ ٹیمے ہیں اسوسییٹ ٹیمے جب آپس میں کھیلتی ہیں تو وہاں پر ایسی قسم کے آئیں گے آپ کو یہ ہائی سکوٹ بھی ملیں گے آپ کے لو سکورک پیچ بھی ملیں گے دیکھیں جب امریکہ اور پیڑک درمیان اس سے پہلے بھی مقابلے ہو چکے ہیں جس میں امریکہ کا بھاری رہا ہے لیکن جب کپ کا میچ ہوا بڑے یہ دیکھیں کہ بڑے فون پر آگئے ہیں بڑی ٹیبل پر میدان آگئے ہیں یعنی کہ بڑی کھیل رہے ہیں یہ ان دونوں ٹیمے کے لیے ازاز کی بات ہے اور امریکہ جس سے پہلے میچ کیل کا مزار ہے باہت تو ارون کی بات کروں اور انہوں نے شامدار سکرین نائٹ پور رنگ ساتھ دکھائی دیتا تھا کہ شاید اگر دس بیس پر اوپ کے ارون اس وقت آپ کی پیچی بلکل ایسا ہی لگ رہا تھا ایسا ہی لگ رہا کرس گل ریکارڈ بھی تھوڑا اور انہوں نے یہ آنے ٹیموں کے لیے ان کے لیے خطرے کی بڑی مجھے یہ بتائیے گا کہ پرفارمسز کے اوپر بھی ہم ساتھ ساتھ بات کریں گے محسن نکوی صاحب نے جو پاکستان کریگر بورڈ کے چیئر میں انہوں نے خاص طور پر ایک پیغام جاری کیا ہے کہ پیچھے کچھ بھی ہوا کامیٹ ٹیم کی کارکردگی کیسی بھی رہی اس کو بھول جائیں لیکن صرف تیس دن کے لیے انہتیس جون تک وہ کہہ رہے ہیں کہ کامیٹ ٹیم کو سپورٹ کریں تمام کھلاڑیوں کو سپورٹ کریں اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کہ وہ لوگوں کو جو حالی میں شکست ہوئی ہمیں انگلینڈ سے اس سے کہہ رہے ہیں کہ بھول جائیں اس کو اور اب لڑکوں کو نئی ایک جوش اور سپورٹ کی ضرورت ہے ہمیں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی جو عوام ہے وہ صرف کرکٹ کے لیے پیشنیٹ ہے تو ہمیں واقعی اب ٹیم کو ایک جان ہو کر سپورٹ کرنا چاہیے اور موسیٰ نکبی صاحب کا جو کہنا ہے اسی طرح سے ٹیم جو ہے وہ گریوے ٹیم اٹھ سکتی ہے دیکھیں جب بھی کوئی گھر کا سربرا ہوتا ہے کہ گھر کا بچہ کوئی نزالی کرتا ہے یا وہ گرتیاں کرتا ہے تو گھر کے سر کا پرز یہی ہوتا تو سمجھائیں اس کو اچھی طریق سمجھا کر مستقبل کی پاکستان کی رکھتا ہے وہ چیمیران موسیٰ نکبی چوکر اس کے مالک ان کی یہی بنتی تھی کہ وہ اپنے خلاقیوں کو کہیں کہ محبی پیرو ہوا اس کو بھول کر آپ آگے جلیں لیکن یہ پاکستان کی ٹیم آج کی نہیں آپ نیوزلینڈ آپ 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 نے بھینڈ چڑھ گئی آپ نے آئرلینڈ کے بھینڈ چڑھ گئی اب انگل سیریز بھی آپ کسمت رہے جب ٹیم پلیئر پر نہ کریں جو گھر سربراہ ہے یا سربراہ ہے کیا کر سکتا ہے اس دلاسے لیکن سبتاری اثر مزارہ اگر یہ پلیئر سبتاری کا مزارہ کرتے تو پھر پاکستان ٹیم کی بہتر ہوگی دوسری صورت میں خطرے گھنٹی تو امریکہ نہیں بچاتی ہے کیونکہ پاکستان کا میچ کی امریکہ کے ساتھ ہے تو پاکستان کو اچھے کھنے ہوں گے تو بات نہیں بلکل میں اسی طرف آ رہا تھا کہ اتنی غلطیاں کرنے کے باوجود جو موسیل نکوی صاحب ہیں وہ اپنی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک ماہ تک سپورٹ کریں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان ٹیم میں ہم تو دعا گو ہیں کہ پاکستان ٹیم یہ ورلڈ کپ لے کر گھر آئے لیکن اگر ایسا نہ ہو پایا اور ٹیم اچھا پرفارم نہ کر پائی تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ موسیل نکوی صاحب کوئی سخت سٹانس لیں گے تو پھر بہت بڑی تبدیلیاں ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہیں خاص طور پر وہاب ریاض کی حوالے سے دیکھیں جی وہاب ریاض کی آپ نے سب سے آخر میں بات کی تو میں کہتا ہوں پاکستان یہاں پر کار کر دیا ہے اس دناکس کر دی کہ وہاب ریاض میں کہتا ہوں کہ جب آپ ہی میں آپ نے ریٹائرمنٹ لی ہے آپ ریکر سے نارا کش ہوئے ہیں آپ کو ٹیم بنا دیا اور پیس کی بہت زیادہ مضاد ہے جب آپ کسی پلیئرز کو لگا دیں کا مینیجر کو مداخلت کر دی تو پھر کار کر دی ہوتی ہے سال ایک اور آپ محمد حفیظ کو بھی اس پاکستان ٹیم کا ڈریکٹر لگا جا لیکن وہ زکا شیف صاحب نے لگا تھا لیکن موسیل نقوی صاحب مجھے اب تک آپ کی بات کو کٹ رہا ہوں مجھے موسیل نقوی صاحب کی جو ایفرٹ ہیں وہ اب تک زبردست لگ رہی ہیں جو ان کا اپروچ ہے پلیئرز تک پہنچ نا ان کو جا کے سپورٹ کرنا آج تک میں نے کسی ایسے چیئرمن کو نہیں دیکھا آپ نے لگتا ہے کہ اگر ٹیم ایک جیت حاصل کر لے گی تو جس طرح سے ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم بڑے ان پروٹکٹیبل ہیں اور کسی وقت بھی کم بیک کر سکتے دنیا خطرہ بن سکتے ہیں تو ٹیم میں تو اتنی سٹرنف لگتی ہے آپ کو دیکھیں یہ بات تو درست ہے کہ پاکستان ٹیم جو ہے وہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیا چھیک کر دے کیونکہ یہ دو سا ورڈ کب بھی یاد ہے جب ہم بیتریز میں ہی کھیل رہے تھے اس ورڈ کب ہمیں جس سے دکھر ہوئے تھے اور اس کے بعد ہم پلے راؤنڈ پیچ کھیل کے ہی واپس چنا پڑا تھا یہاں پر بھی کوئی ایسا ریس سکتے کون سی میٹ ہوگا جس سے ہم کلک دیکھیں اور امریکہ بیٹنگ میں جہر دکھا دیئے ہیں اور پاکستان تو پاکستان میرا خیال ہے اس کار کردی کے بعد جو پاکستان ہمیشہ سے جو روایت کی ہے جو جا رہنا کیلتا ہے پاکستان آپ تین چار سی نکال کے دیکھ لیں ہمارا ٹائک ریٹ بہت کم ہے جو دیگر ٹی کرتی ہیں ہم سوس ٹریڈ کے پاس جاتے ایسے بابر آزم تنقید کا سامن کرنا پڑا تزوان کو بھی تنقید کا سامن کرنا آخری آخری میچ میں جس طرح دوبارہ سے اوپننگ جوڑی واپس آئی رزوان کی اور بابر کی اور انہوں نے سٹین بھی دیا ہمیں کہ ایک اچھا سٹارٹ کہا جا سکتا ہے کافی عرصے بعد اچھا سٹارٹ ملا کیونکہ سائم اور دیگر ٹاپ پلیئر سے ان کی وجہ سے پرابلم آ رہی تھی آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں جب امریکہ کے اگینز جانا ہے تو ہمیں ہلکا نہیں لینا ان کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ ہم ہلکے نہیں اور T20 کرکٹ کو خاص طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ کسی بھی ٹیم کو ہلکا نہ لیں تو آپ کیا لگتا ہے اگر پاکستان امریکہ سے ہاتھ آ تو بھارت اس کا میچ جو آسان نہیں ہے اور ٹریک رکارڈ بھارت کے خلاف سب جانگ مات ورد ٹریک رکارڈ رہا ہے تو اوپر دو میچ ہار گئے تو ہمیں آرلیٹ نہیں چھوڑے گا پھر پوری قوت ساتھ پاکستان کو ہٹھنے آرہے ہیں ہم پرفیش کیپر کے ساتھ چاہتے ہیں اور جس طرح آزم آؤٹو فارم ہے پاکستان کو نہیں لینا چاہیے میں اسی طرف آرہا تھا چوئی صاحب اسی طرف آنے لگا تھا کہ آزم خان کو اگر ہم ریس کرواتے ہیں محمد رزوان سے وگٹ کیپر بھی انہیں ٹیم کے اندر شامل کرتے ہیں تو کون سا وہ بندہ ہوگا کون سا وہ پلیئر ہوگا جو کہ آ کر میڈل آرڈر کے اندر وہ ایک جو گیپ ہے اس کو پورا کرے آپ کو لگتا ہے کہ ارفان افریدی جن کو ہم مس کر گئے ہیں یہاں سے ہمیں سٹیٹیجی کس طرح بنانی پڑے گی آزم بولنگ بھی کر سکتا ہے اور بیٹنگ میں بھی وہ لگا لیتا ہے تو ایسے آزم خان نے ایک دو شاٹ کیل دے ہیں کیوں نہ اس جگہ پر ہم موقع دیں ہمارے پاس چوائس ہے موقع یہاں پر لائکنگ ڈس لائکنگ جو تر رہی ہے وہ ٹیم کے لئے آپ جن کو ہم شاید اب اپنی 11 سائٹ میں ڈالنا بھی نہ چاہے جتنا confidence بابر کو تھا سائم کے اوپر وہ confidence تو سارا شیک ہو گیا اب آپ کو پھر آر راؤ جیسے آپ کہ رہے ہیں مات کے ساتھ جانا چاہیے تو ہم کو پہلے یہ سوچ چاہیے تھا کہ ہمارے پاس کوئی ہارڈ ہیڈ بیٹس من جیسے ہم آسف کی بات کر رہے ہیں آسف ہمارے پاس ہوتا چلو ہم رسک تو لے سکتے تھے نا کہ ایک پیچھے ایسا بندہ ہے جو میٹرل آرڈ جائے یہ نہیں دو شوٹ سکلے اور دو شکل سکر 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 دکھائی دے رہے ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں پچھلے جتنے میچز ہیں ان میں سے سکر دکھائی دے رہے ہیں حالانکہ پی سی بھی پورا سپورٹ کر رہا سب کو آپ کی بات بلکل دوسرا ہے جس طرح ہم نے محمد حریز کو بہت موقع دیا محمد حریز اس کے بات مہتواتر موقع دیئے گے کہ شاید کسی جگہ پر کلک کر کے پاک کے لئے کوئی ایسی نکل دیں جس سے ہم کہہ سکیں کہ ہمیں مستقل کا یہ سٹار پلئیر مل کیا ہے لیکن ان پلئیر اس نے موقع دیئے کہ یہ انٹرنیشن ڈرکٹ میں اپنے آپ کو ثابت نہیں کر سکے پھر ان پر ایک ٹیگ لگتا ہے یہ ڈومیسٹک پلئیر ہیں ڈومیسٹک میں جسے مرضی رانس کر وار ہم تو شروع سے اپنی جو بیٹنگ سٹن تھی اس کو سمجھ دے کہ ہماری ویک ہے تو اس پھر ہم شاداب کو رکھتے ہیں وہ بھی آف کالر ہیں اماد کی آپ بات کریں انہیں چانس بہت کم دیا جاتا اب ہم کیا کریں گے پھر ہم دو سپینر سے جائیں گے اماد اور شاداب کے ساتھ یا پھر ابرار کو میسٹری سپینر ہے ہمارا فنگر اس کے ساتھ ہم ان کو لے کے جائیں گے وہ مجھے فائل اپنا طرف 11 سائٹ تو بتائیں کہ آپ کون سی 11 سائٹ سوچ کر بیٹھے ہیں ہم بہت سارے لوگ ہم مردی 11 سائٹ بنال لیں لیکن بابر ہمارا ہمارا وہ دیکھ جو اپنے مائنٹ سیٹ میں چیزیں سیٹ کرتی ہیں وہ اسے باہت بھی نگم آگا کسی مشورہ کرنے کے لئے تیار جو میں ہوں گا میدان میں میں ٹیم کو لے جانا ہے تو لہذا بھی میرا ہوگا دیکھیں بہت لوگوں نے مشورے بھی دیئے جس میں برادوں کو یہ کہ آپ نمبر کی پیزیشن سے کسی دوسی پیزیشن دیکھ پلیئروں کو تو یہ تو وقت تو گزر چھپ ہو ہے نا سوری اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ دو لوگ تو بالکل نا کام ہو گئے ایک تو اور دوسرا آزم خان اب ہمیں سٹریٹیجی فاس بولر کے حساب سے کیا بنانی شاہی یہ فاس بولر دیکھ لیں آپ اپنی پیس اور ریدم کے اندر نہیں ہے جس طرح پی ایس 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 پی ایس آخری میچز میں وہ بھی ریدم سے واپس آیا اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ سارے جو پریشر دو لوگوں کے اوپر شاہین شاہی بولر جس کو شاہین شاہ فریدی کہتے ہیں شاہین جب سے انجرنگ کے بعد آیا متواتر بولنگ کر رہا اور جو اس کی پیس کے حوالے سے باتیں لوگ کرتے ہیں کہ وہ وان تھرٹی وان تھرٹی پائیو پیس سے بولنگ کر رہا ہے تو اس کے کبھی بھی وان فورٹی یا وان فورٹی تک نہیں گئی تو وان فورٹی پیس لگانا کوئی شک نہیں کہ اب آس مجھ ہیں آپ لیتی کو کام کھتے ہیں اب لیتی بات ان بھی ہے وہ ورائٹی ہے کبھی فاس کبھی بیچ سلو وان بھینک نا یہ بولنگ کردار ہوتا ہے وہ اپنی اس بولنگ کو ایسی طریقے سے کرے رنز تو وکٹ بھی ملے ہمارے تو لیتا ہے لیکن رنز اتنا کھا لیتا ہے کہ وہ پاکستان کے لئے مشکلات کردے ہیں نسیم شاہ جب سے کنی پیش پاکے آئے ہیں ان کی کم ضرور ہو گیا پی ایسیل میں لیکن وہ اس طرح ریدم واپس کی آیا جو پیش ایسیل میں تو پھر ہم بابر کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس اس طرح سے کونفیڈنس نہیں ہے نسیم شاہ کے حوالے سے لے کر جب دیکھتے کہ نہیں کوئی دوسرا فاس بولر اگر اپنی ریدم میں آئی یا وہ پرفارم نہیں کر رہا تو پھر وہ نسیم شاہ کو لے کے آتے ہیں ویسے ان کو سکور پڑھ جاتا آخری match میں بھی 55 runs کو لے کر جائیں اگر 92 ورل کپ کی بات کر رہے تو وہاں پر بھی ایک دو ایسے لوگوں سے کام لیا جو کہ ہم کہہ سکتے تھے کہ یہ لوگ ٹیم میں فٹ نہیں ہیں اور یہ شاید اتنا experience نہیں رکھتے تو یہاں پر میرا خیال ہے ٹرکٹ کے اندر رسک تو لینے ہی پڑتا ہے آپ میں آوالی بات رہوں گا کہ بابر وہ اپنے جو decision اس کے اوپر stand لے رہے ہیں تو اب ہم ایک ایسی گلی میں آگئے جو کہ راستہ بند ہے دیکھیں آپ کی بات ضرور ہے اس وقت جب بھرد سر پر آگیا بند کلی میں ہم چکے ہیں ایسے میں ہمارے نیک ہیں وہ اس پر بہت بھاری ضمی داری ہوگی کہ وہ عبر آزم کو قائل کرنے نہ ہوتے ہیں کہ وہ جو اس کو قریب پیمو کے پیس کو دے کر وہ کیا حقیقت ہم بنا دے ہیں اور کیا قبطان ان کی پتوں کو بھانتا ہیں یہ اب بہت ایک سوکیہ نشان ہوگا پاکستان کب کے دوران کیونکہ ورڈ کپ کے آقا سے پن روز کی پہلے انگلین میں تو انہوں نے پاکستان ٹیم کو جوائن کی تو پاکستان ٹیم کے خلالیوں کے ساتھ کوئی لگا ٹیریکشن نہیں ہوا جب تک بتانا پڑے گی ماضی میں اس کی مسائل دیتا ہوں شویہ پاکستان میں بڑا لوگ کہتے تھے کہ یہ بہت توڑتا لیکن اس جو پاکستان دے لیفٹ سننل وہ سمجھ آپ کی بات سے بلکل متفق ہوں لیکن اگر آپ شویہ بختر اور بابر کے کمپیرزن کرنے جا رہے ہیں تو شویہ بختر کا لیڈنگ میں تو کوئی رول ہی نہیں تھا لیکن بابر یہاں پر خود لیڈ کر رہے ہیں ان کی اپنی پرفارمس میں کوئی ڈاؤٹ رہا ہی نہیں کبھی بھی ڈاؤٹ نہیں رہا کہ وہ پرفارمس اچھا نہیں کر رہے آؤٹ سٹینڈنگ اور دنیا کے بہترین بلے باز ہیں لیکن یہاں پر بات آ رہی گیری کریشن پلیئرز کو موڈ کرتا ہے پھر اس کے ساتھ ہی لیکن گیری کرتا تھا پیچھے سر کرکٹ موڈ کا چین من اس کو کرتا تھا اب بابر کردار مجھے کہیں گیری کرس بھی پریشان دکھائی دے رہے کیونکہ انہیں بھی کچھ چیزیں سمجھ نہیں آرہی کیونکہ ایز کرکٹ ایکسپرٹ اور چیزوں کو بہت باریکی سے دیکھتے ہیں تو گیری کرس کو بھی ٹیم کو سمجھ نے میں اور اس کو دیکھ نے میں ٹائم لگے گا آتے ہی اتنا بڑا ایونٹ آ گیا تو آپ گیری کرس اگر ٹیم پرفارم نہیں کرتی تو گیری کرس کے اوپر یہ نہیں تھوپ سکتے کہ اس نے سنبھال لیا ٹیم کو اور پرفارمنس بھی نہیں دکھائی تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر ٹیم اچھا پرفارم نہیں کرتی تو اس کی ذمہ داری ہم کوچ پر کسی صورت نہیں ڈال سکتے کیوں نہیں ڈال سکتے آپ کے اس کو ایک ماہ کام کام ہے ہر پلیس پروزانہ کے پر پورفیٹ سپورٹ حاصل کر دے تو ایسے میں گیری کرس پر کے ذمہ دار ہوں جہاں پر کب لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر جو مینیجر کا رول وہ تھوڑا دے دیا گیا اور کچھ ہی جو نہیں کرتے تھے ان کو مینیجر آگر ٹیم کے ساتھ نہ کیا جائے دیکھیں اب اگر وہاب کی بات کر رہے ہیں تو وہاب تو بہت دیر سے کیری کر رہے ہیں پاک سری سیری زہار بھی لیں لیکن آپ والی بات ٹھیک ہے کہ آپ اس جڑ تک پہنچے جو کہ سارے کے ساری چیزوں کی ذمہ دار ہے لیکن اس ورلڈ کپ کے بعد آپ کو بھی لگتا ہے کہ اگر کچھ چیزیں بہتر نہیں ہو رہی تو پھر اس حوالے سے پاکستان برگٹ بورٹ کو خاص طور پر محسن نقی صاحب اس چیز کو خاص طور پر دیکھ رہے ہیں جس طرح سے جب وہاب ٹیم آنانس کرنے لگے تھے اب بینہ کوئی ایسے اپروول کے چیئرمن کے تو انہیں روک دیا گیا تھا کہ پہلے آپ پوائنٹ سامنے لے کر آئیں اور پاکستان ٹیم کو جو آنانس کریں ہم یہاں پر چھوٹا سب ریک لیتے ہیں جو صاحب ہمارے ساتھ ہی رہی گا ناظرین چھوٹے سب واپس آتے ہیں اور پھر سے اپنی گفتگو کے صرف یہ ہی سے جوڑیں گے ویلکم بیک ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدیت کہتے ہیں آپ کو ٹیلن نیوز کے اوپر کرکٹ میلا ورلڈ کپ دو ہزار چوبیس کا اور ہمارے ساتھ اس وقت جوائن کیا ہے شاہد رانہ صاحب نے جو سینئر ترین تجزیہ نگار کہیں انہیں جنرلسٹ کہیں انہیں ہم گرو کہیں اور ساتھ ہمارے موجود ہیں شاہد چودی صاحب وہ بھی انتہائی سینئر ہیں سیدھا چلتے ہیں شاہد رانہ صاحب کی طرف صاحب اسلام علیکم سلام بہت شکریہ سر سر کیسی طبیعت ہے سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں بہت اچھی بہت اچھی آپ یہ بتائیں کہ دل کی دھڑکنیں تیز ہونے والی ہیں بلکہ بہت تیز ہونے والی ہمیں جس طرح وہ بے تاج بہت شاہ خود کو کہتا ہے کہ میں دنیا کا سپر پاور ہوں کرکٹ کے اندر جو انہوں نے انٹری ماری ہے وہ بھی کمال کی ماری کیا کہیں گے آپ یار بات اصل میں یہ ہے کہ آج جو بیچ کھیلا ہے امریکہ نے تو اس نے پنجابی چکیندر تلی کھڑکا جتی ہے بلکل بہت ساری چیزیں ہمیں اپنی جو سابقہ کارکر دکی ہے اس کو دیکھتے ہوئے اب ہمیں یہ سوچ گا پڑے گا کہ ہمیں امریکہ کے خلاف حکمت عملی کے تحت جو ہے وہ میدان میں اتر رہا ہوگا آج ان کے جو دو کھلاڑیوں نے جس کھیل کا مظاہر کیا ہے انہوں نے بتایا کہ وہ دور حاضر کرکٹ کھیل رہے ہیں ایک نے آج چھکے مار دی ایک سات چھکے مار دس سکے جی 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 نائنٹی فور کیا اس سے غالیباً کوئی آج چھکے مار چالیس بولر پر چورانون بنائے انہوں نے دوس ہو گئے ٹھیک ہے نا اب دیکھ نا یہ ہے کہ جہاں پر کھیل کا میعار یہ ہو کرکٹ کا میعار یہ ہو تو ہمارے جو بولر انہیں جو پریوییس ہماری سیریز ہوئی ہیں اور جو ہم کھینے ہیں اس کے اندر ہمارے بولروں کی کیا کار کردگی نہیں کہ مجبور کر دیا کہ ہمیں اپنی پوری قوت کے ساتھ پوری ذہن کے ساتھ پوری توانائیوں کے ساتھ میدان میں اتر رہا ہوگا اور اچھا وہ میں شاہنواز سب مجھے سن پا رہے ہیں چاہی صاحب میں سوال کرنے لگا تھا شاہنواز رانہ صاحب سے ڈالر کا ریٹ جس اتنی سپیڈ سے اوپر بڑھتا ہے اتنی سپیڈ سے سٹرائک ریٹ آج کل بڑھ رہے ہیں تو ہمیں بھی روپے کی قدر جس طرح گر رہی ہے ہمارے سٹرائک ریٹ اسی طرح سے نیچے آرہے ہیں تو ہمیں ڈالر کے ریٹ کے حساب سے اوپر چڑھنا بڑھے گا کیونکہ امریکہ میں موجود ہے تو ہمیں اس بات اندازہ ہو جانا چاہیے کہ بھئی تیز نہیں کھلیں گے نا تو دو سو ہم پہلے سمجھتے تھے کہ دو سو کا جو ٹارگٹ ہے وہ بھی کسی صورت بھی نہیں ہے دیکھیں امران یہ جو امریکہ پیچھے اور کوئی فضا چاہیے تو یہ بہیوی تب ہی آنیدہ میں دیکھا جائے گا پہلے میں دو سو کے قریب رنز یہ ایک سو ست آنوی رنز تو آنیدہ میں ان کا بیٹی تبدیل ہوگا پر آنکھ بھی دیکھ سکتے آج جس ہم نے رس کر لی آنیدہ انہ میں بھی ہوں گے جس پروگرام کی شروع میں کہا اس نتائج آپ کو کر سکتے وہ ایک دوسرے جب سمجھ میتان میں اترتی ہیں وہاں پر ان کی کام کردگی اور بلکل یہی سوال میں رانہ صاحب کی طرف لے کے جاؤں گا رانہ صاحب میں کہ رہا ریٹ بھی اسی طرح سے تیزی سے بڑھنا چاہیے ہمارا لیکن وہ روپے کی قدر کی طرح نیچے آرہا ہے تو ہم آپ موجود ہیں چوئی صاحب سے پوچھ رہا تھا آپ تو 200 رنگ ریٹ ہے اور 200 ریٹ ہے وہ بھی تی ٹونٹی میں کم دکھائی دیتا ہے کیونکہ ہم سائے ممالک میں جو کرکٹ ہوئی ہے اس پہ تو 2500 300 رنز بنے ہیں تو 200 رنز بنا کے بھی یہ نہیں کہا سکتے کہ بڑا 200 ایسی ڈیفینڈ کر لیں اور فاس بولنگ کی اس ممالک کے ساتھ ہم لوگوں نے کھیلا ہے مجھے بتائیے نا آپ کے کون سے میچ کے اندر ہم نے دوستوں کی ہے ہم تو دوستوں کے عدد کچھ ہوئی نہیں پا رہے ہیں ہم تو دوستوں کے عدد تک جائی نہیں پا رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر ہمیں اوپر سے جو ہے اچھا سٹارٹ مل جاتا ہے تو ہمارے پاس میڈل آرڈر جو ہمارے پاس میڈل آرڈر نکمہ جو ہے وہ پرفارم کر رہا ہے کوئی ایسا لڑکا نہیں کہ جو نیچے درمیان میں سے آ کر اس کو سنبھال سکے سکور پور آگے لے کر جائے یہ ساری چیزیں جو ہے نیچان بنی ہے جب ٹیم بنائی گئی تھی تو آخر کار سات بڑے ذہن جو ہیں جو انہوں نے مل کر ٹیم بنائی ہے تو پھر اس کے ساتھ پندرہ لڑکی اگر کھیلنے کہیں تو چودہ لوگ بھی گئے ہوئے کیسے مزے کی بات ہے کہ پندرہ کھلاڑی ہیں اور پندرہ ان کے ساتھ کوچی ڈہے میں اور ہماری کار کر دے گی بلکس صفت کھلا کھلا میں یہ سوال پوچھنا چاہ رہا تھا آپ میڈل آرڈر کی بات کر رہے ہوں کہ اگر ہمیں سٹارٹ اچھا ملے اور اگر ہم چھہ آور کے اندر ستر سے چھتر اند بنائیں اور وکٹ نہ گرے تو پھر میڈل آرڈر جب آتا ہے تو پر 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 کم ہوتا ہے تو پھر کھل کر سکتا یہاں اوپر ہی تین لکٹر گری ہوتی ہیں تو بڑی ہی معصوم آنا کہ ہمیں جو سٹارٹ مل جائے چھے اوروں میں سات اوروں میں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے ابھی ہمیں سٹارٹ اچھا مل گیا تھا یہ جو آخری ہم نے کھیلا تھا ہمیں سٹارٹ اچھا مل گیا تھا ہمارے دونوں اپنے سکور کر دیا تھا لیکن اس کے بعد آنے والے جتنے خلیفہ ہیں آپ چلے ایک لڑکے کو تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا برا دن تھا یا اس کی کار کر دی کی نہیں آرہی لیکن اگر ہمارے پاس افتخار صاحب کو کھلائے چلے جارہے چھاسٹ میچ پاکستان کے لیے کھیل چکے اپشن نہیں اپشن نہیں ایک میچ ختم کرنا تو چھوڑو آگے سے میچ کو نگوا جیسے بات اصل میں یہ کہ جب تک ہمارے پاس مطلب میڈل اور اور لئے اور اس کو بہتر پر فارم نہیں کرے گا آپ اوپر سے جتنا مرضی کر لیں سکور اگر نیچے سے آکر آپ ایوریش کو سمال نہیں پارے تو پھر مطلب ہے کہ آپ دو سو کا حدف تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کو چھوڑ جائیں اچھا سپینر میں چوئی صاحب کی طرف جانے سے پہلے سوال آپ سے پوچھا جائے تو سپینر ہم بڑے عرصے سے مس کر رہے ہیں ساتھ اس کو بہت کم موقع دے رہے بلکہ اس کے باوجود ہم کیا کر رہے کہ ہم شاداب کو مسلسل کھلائی جا رہے اور مسلسل وہ بہت بڑا کردار ادا کرتا ہماری شکست کے اندر سپینر اس طرح سے نہیں مل رہے ہے اس حوالے سے کیا کہ سپینر سپینر کا جہا تک تعلق آپ ایک بات بتائیں کہ ایک بندے نے پی سیل کے اندر سب سے گراؤنڈ آیا جو ٹریک بنے آپ اس بات کو جھلائی نہیں سکتے کہ ایسی سی کے اندر کتنا انفلینس ہے انڈیا کا وہ جو ایک بات ہے کہ سپنننگ ٹریک کو بنایا ہے فاس بولر جس جس کے پاس بھی پاور ہے فاس بولر اس کو توڑا گیا ہے آپ اگری کرتے ہیں اس کے بہت زیادہ رسول گئے یہی وجہ بھی کہ جب آپ دو سر بھارت ملا گیا بھارت نے مطسط رکھے اور اس کے مطابق آپ کو تیاری کی یہاں پر بھارت جہاں پر باکستان اور بھارت مل بھارت اس میتان میں وام اپ میٹ اور ایک لیگ بھی وہاں پر جو بھی وہاں پر دے دیا یعنی کہ جو نیوٹ کا گراؤن ہے وہاں پر دو میچ کھل گا وہاں کی مطابق اپنے آپ کر سکے گا اور پاکستان کے پاس پھر وہ موقع نہیں یعنی کہ کسی طور بھی پاکستان کے خلاف کوئی بھی سازج رشنے میں نہیں رہتا کوشش کر کہ سازج پر لیٹ کیا جائے اور بھارت تو اجز جائے گا اس کا رول ہو جائے گا تو دیکھیں کہ بھارت جو ٹیم ہیں وہ کی کہتا ہے اور وہاں پر کیا رول ہے اور بھرنے پاس کا کردار کیا ہے دیکھیں ہوتی ہیں ٹیم میدان میں ہوتا ہے اس کے پہلے نہیں ہے وہ چیزوں کو میدان میں ہوتا ہے اب ہم پر پاس کر دیا ہے پر ہم نے پیلس بھی مل گئی ہے آج پیلس بھی گلاریو نے کریں گے اور کریں گے اس کے میٹ ہے اس میں میٹ ہوت رہیں گے بھارت توڑنا بھارت یہ حربے استعمال کرتا رہتا ہے ہم تو ان کے حربے کوئی نہیں توڑ سکتے ہم کم کم ان کی سوچ کے ساتھ اپنی سٹریندھ کو بڑھا سکتے ہیں پاکستان کسی طور پر کہتا ہے کہ انپرڈکٹبل ہے انپرڈکٹبل ہے یہ سوال سنتے سنتے شاید بہت سارے لوگ بچپن سے جوانی اور جوانی میں بڑاپے میں چلے گئے لیکن بات یہ کہ ہمیں جیت چاہیے اس قوم کو جیت چاہیے وہ چاہے ورلڈ کپ امریکہ میں ہو اس قوم کی خوشیاں اس ٹیم کے ساتھ جڑی ہیں اور ہمیں یہ تیس دن جو انتیس جون تک ہیں ان تمام ان غلطیوں کو ان تمام بری کار قردگیوں کو بھول کر کرتے ہیں کہ ہمارے پلیئرز پرفارم کریں اور اس مشکل حالات میں جو قوم گزر رہی ہے اور مشکل اور مہنگائی کے حالات میں اچھی اور خوش خبری ہمارے لیے ورلڈ کپ جیتنے کی صورت میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا کل ہم دوبارہ سے اس ٹرانسویشن کے اندر نئے اپنے مہمانوں کے ساتھ اور نئے تججیہ گاروں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اجازت دیجئے گا اللہ حافظ